اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے میرے بہت ساری ویورز نے میرے سے یہ کوسٹن کیا کہ کیا میں اپنے لون کے کپڑے آٹو واشنگ مشین میں واش کرتی ہوں یا نہیں اور اگر میں انہیں آٹو واشنگ مشین میں واش کرتی ہوں تو کیا ان کے کلر یا فیبرک خرابت نہیں ہو جاتا کیونکہ ظاہری بات ہے لون کے کپڑے جو ہیں ان کا فیبرک کافی سوفٹ ہوتا ہے تو اس لیے جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں کیونکہ میں اپنے لون کے کپڑے آٹو واشنگ مشین میں کیسے واش کرتی ہوں اور جب آپ اپنے لون کے سوٹس کو مشین میں واش کریں گے تو پھر آپ کو کن باتوں کا خیار رکھنا ہے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سپیشل ٹپس بھی شیئر کروں گی اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاس تک دیکھئے گا تو چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پوش کرنا مت پھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے یہ ہیں جی میرے کچھ لون کے سوٹس جن کو میں آج واش کرنے والی ہوں آٹو واشنگ مشین میں ویسے تو آر ریڈی اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن دوبارہ سے آپ کے کوسٹنز کے وجہ سے میں نے سوچا کہ سیزن بھی ہے تو چلے میں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی مطلب جو کپڑے ہیں ان پہ ایمبرائیڈ بھی ہوئی ہے دوبارہ بھی ان کے کافی سوفٹ ہیں اور ان پر لیسز بغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں تو یہ ٹوٹل میرے پاس سکس سوٹس ہیں ان کو ابھی مجھے واش کرنا ہے تو چلیے ان کو میں ڈالتی ہوں واشنگ مشین میں تو یہ دیکھیں جی ون بے ون ان کو میں مشین میں ڈال رہی ہوں اب ایک کوسٹن یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں مشین میں کتنا لوڈ ڈالنا چاہیے یعنی کتنے سوٹ ہم مشین میں ایٹا ٹائم واش کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر ونٹرز ہوں تو میکسیمم آپ فور ٹو فائف سوٹ جو ہیں وہ واش کیا کریں نائن کیجی کی مشین میں لیکن سمر کے کپڑے کیونکہ لائٹ ہوتے ہیں تو سکس ٹو سیمن سوٹ آپ آرام سے واش کر سکتے ہیں نائن کیجی میں کپڑوں کو جب بھی مشین میں ڈالیں تو ان کو کھول کھول کر ڈالیں ایک دم سے اکٹھا گٹھا مرڈ ڈال دیں اس سے کپڑے بہت برے طریقے سے انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں اور لون کے کلوت کیونکہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں تو وہ نکالتے ہوئے فٹ بھی سکتے ہیں تو یہ سارے کپڑے میں نے مشین میں ڈال دی ہیں اور آپ کے سامنے ان کو میں نے کھول کھول کے ڈالا ہے اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہمیں کون سا ڈیٹرجنٹ سلیکٹ کرنا چاہیے لون کے کپڑوں کو واش کرنے کے لیے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ بہتر ہے کہ آپ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کا یوز کریں لیکوڈ ڈیٹرجنٹ سے آپ کے جو کپڑوں کے کلرز ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے اور یہ اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا جتنا کہ ڈرائی ڈیٹرجنٹ ہوتا ہے تو میں لیکوڈ اور پاودر ڈیٹرجنٹ دونوں کو استعمال کر رہی ہوں لیکوڈ ڈیٹرجنٹ میں زیادہ مانٹ میں ڈالوں گی اور پاودر ڈیٹرجنٹ میں تھوڑے مانٹ میں ڈالوں گی جب ہم ان دونوں کو مکس کر کے ڈالتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا ریزلٹ ملتا ہے کپڑے بہت اچھے سے واش ہو جاتے ہیں اس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جی ٹو کیپس میں نے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کی ایڈ کی ہیں اور تھوڑی سی امام میں میں نے پاودر ڈیٹرجنٹ ایڈ کیا ہے ڈیٹرجنٹ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن اس چیز کا خیار رکھیں کہ جو ڈیٹرجنٹ آٹو واشنگ مشین کے لیے منشنڈ ہوتے ہیں انہی کا استعمال زیادہ مفید رہتا ہے تو یہ جی مشین کو میں نے کر لیا ہے پاور آن اور اب ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کون سے پروگرام کو یوز کرتے ہوئے لون کے کپڑوں کو واش کریں گے تو اس کے لیے جی ہم سیلیکٹ کریں گے ڈیلیکیٹ کا آپشن مشین میں یہ ڈیلیکیٹ کا پروگرام اسی لیے دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈیلیکیٹ کپڑے ہیں جیسے لون کے کپڑے ہو گئے یا آپ کے رشمی کپڑے ہیں ان کو آپ اس میں واش کریں تو اس لیے جی ہمیشہ لون کے کپڑوں کو کوشش کریں کہ delicate option کو select کر کے wash کریں اور اب ہم آجاتے ہیں process پہ تو water level ہم رکھیں گے 6 lawn کے 5 to 6 suit دھونے کے لیے water level 6 perfect ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو 7 بھی کر سکتے ہیں اور جی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں wash time پہ تو میں اس کا wash time کم کرنے لگی ہوں میں اس کو رکھنے لگی ہوں 10 کیونکہ ایک تو کپڑے اتنے زیادہ گندے نہیں ہیں کوشش کریں کہ lawn کے کپڑوں کو آپ جلدی اتار دیا کریں تاکہ ان پہ بہت زیادہ stains اور میل نہ ہو اور ان کا wash time آپ کم ہی رکھیں کیونکہ جب آپ زیادہ time wash کرتے ہیں تو اس سے بھی کپڑوں کے colors خراب ہوتے ہیں rinse time میں نے 2 time select کیا ہے spin time میں نے رکھ دیا ہے 2 minutes تو بس جی machine کو کرتے ہیں start اور یہ دیکھیں machine نے پانی لینا شروع کر دیا ہے water کو fill کرنے کے بعد machine اب کر رہی ہے washing اور یہ میں آپ کو چکراتی ہوں جو ہم نے detergent ڈالا ہے اس نے کیسی جھاب بنائی ہے آپ دیکھیں کہ کپڑوں کے حساب سے جو ہم نے detergent ڈال کیا ہے وہ بالکل پورا ہے اور بڑی اچھی جھاگ بنی ہے تو بس اب کپڑوں کو wash ہونے دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے کپڑے کیسے wash ہوئے ہیں تو washing کے بعد machine اب رنزنگ کر رہی ہے یہاں پر میں ایک اور چیز بھی آپ کو mention کر دوں کہ اگر آپ لون کے کپڑوں کو wash کرنے کے لیے صرف powder detergent چیوز کر رہے ہوں تو پھر رنزنگ کے دران آپ اس میں softner ایٹ کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے کپڑے نہ تو بہت زیادہ entangled ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلرز بھی fade نہیں ہوں گے تو machine ہو چکی ہے power off اور اب میں کپڑوں کو نکالنے لگی ہوں بڑے اچھے سے کپڑے صاف ہو چکے ہیں بس اب میں انہیں بائیٹ ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے سے dry ہو جائیں ایک اور بات کا خیار رکھیے گا کہ کبھی بھی تیز دھوپ میں لون کے dresses کو مت ڈالیں اس سے بھی ان کے کلرز fade ہوتے ہیں تو یہ ہے جی میرا method جس سے میں لون کے کپڑوں کو auto washing machine میں wash کرتے ہوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اور useful ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ